ہیلو سٹوڈینٹس تو دیکھیں لازٹ کلاس ہم نے جو ہے اپنے چیپٹر انڈیگو میں اس کا فرس پارٹ کمپلیٹ کر لیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گاندھی جی جب پڑھنا سے مظفر پور آئے تھے تو مظفر پور دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگ ان کو جمپارن سے آگئے تھے ان کو اپنا چیمپین مان کے ایسا کی جو اتنے سالوں میں کسی نے نہیں کیا وہ پہلی بار کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کون آئے تھے لائرز آئے تھے گاندھی جی کو دیکھنے کے لئے اور گاندھی جی کو بتانے کے لئے کہ اصل میں کیا کنڈیشن ہے شیئر کراپرز کی تو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آنے کے بعد کیا بات ہوئی کیا ہوا آگے تو وہ ہاں جہاں ہم آج دیکھیں گے چلیے دیکھئے یہاں پہ کالڈ آن گاندھی تو بریف ہم تو یہاں تک تو ہمارا اس دن کمپلیٹ ہو گیا تھا they frequently represent peasant groups in court تو وہ جو تھے they یعنی کہ وہ lawyers جو تھے وہ frequently represent کرتے تھے بار بار اکثر represent کرتے تھے peasant groups peasant groups یعنی وہی لوگ جن کو پرشانی ہوا کرتی تھی اور وہ جائے کرتے تھے court میں against the Britishers یا بڑے بڑے لینڈلوٹ سے خلاف جائے کرتے تھے تو ان کو represent کرتے تھے court of law میں ٹھیک ہے court of law میں ان کو جا کے represent کرتے تھے they told him about the size of about their cases and reported the size of their fee اور انہوں نے کیا بتایا گاندھی جی کو اپنے case کے بارے میں بتایا کیا case ہے میرا ان لوگ کا کیا case ہے ان کا نہیں and reported the size of the fee اور یہ بھی بتایا کہ ہم ان سے کتنے پیسے لیا کرتے ہیں گاندھی جی chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers اور دیکھیں chided کا meaning ہوتا ہے ڈانٹنا فتکار لگانا یا scold کرنا ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا کیا ان lawyers کو ڈانٹا کیا چیز کے لئے from for collecting big fee بہت زیادہ fee fee یعنی کہ آپ جانتے ہیں fee کا مطلب کہ آپ lawyers lawyers سے کام لیں گے تو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ fee جو تھا collect کرتے بہت زیادہ collect کرتے تھے لوگ lawyers تو گاندھی جی نے اس کے لئے پس پہلے ان کو ڈانٹا from the sharecropper sharecropper جو کہ بہت غریب لوگ ہوا کرتے تھے ان سے لینے کے لئے ڈانٹا he said i have come to the conclusion that we should stop going to the law courts اور انہوں نے کہا کہ میں تو ایک اس conclusion پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں پوری طرح سے law courts میں جانا ہی بند کر دینا چاہیے مجھے law courts میں جانا ہی نہیں چاہیے taking such cases to the courts does little good اور ان cases کو جہاں پہ لوگ اتنے زیادہ پرشان اس کو court میں لے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی use نہیں ہے اس کا where the peasants are so crushed and fear stricken جہاں پہ جو peasants ہیں جو ہمارے farmers ہیں وہ بہت زیادہ crust crust کا meaning ہے بہت زیادہ suppressed یا دبائے جاتے ہیں اور fear stricken fear stricken یعنی کہ horrified یا terrified بہت زیادہ ڈر گرس جیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے law courts are useless تو ان cases میں جب اتنا زیادہ پرشان ہیں peasants اتنا زیادہ دبائے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ان کو کیا ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے the real relief for them is to be free from fear تو ان کے لئے پہلا ریلیف اور سب سے ضروری ریلیف کیا ہوگا یہ نہیں کہ ان کو انصاف مل جائیے ہوگا تو پہلا fear کہ پہلے تو ان کے مند سے ڈر نکلے اگر آپ نے وہ پڑھی ہوگی جو کہ پہلے کی پہلے دیپ وارٹر تو اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے روزویل کے جو اس سمیں کے پریزنٹ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے بھی بات کہی ہے بس ہمیں fear سے ڈر نا چاہیے اور چیز سے نہیں ڈر چاہیے تو وہ دیکھتے ہیں یہ اگلے پیراگراف پہ مہم کرنے سے پہلے میں آپ کو چیز بریف کرنا چاہوں گا کیا کرنا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلے میں دکھانا چاہوں گا یہ انڈیگو جو پلانٹ ہے انڈیگو فیرہ ٹنکوریا اس کی فوٹو دیکھ لی جی آپ اور یہ دیکھیں ایک چیز آپ کو دکھا بتاؤں گا یہ جو ان کے پتے ہوتے ہیں پتے ان سے بلو ڈائی نکلتی ہے نہ کی ان کے فلاور سے اور اس کو پانی میں گرم کیا جاتا ہے تو بلو کلر کی ڈائی نکلتی ہے ٹیکسٹائل منز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ جو پلانٹس ہیں ان کو جب لگایا جاتا ہے ان کو بھی نارمل گرو کیا جاتا درمین میں لیکن ان کی دو رسک ہیں کیا رسک ہیں پہلا چیز بہت زیادہ پانی لیتے ہیں یہ پلانٹس بہت دوسری چیز جو ہے ان فرٹائل کا میننگ کی اپجاؤ شمتہ کی کم کر گرو کرنا چاہتے تھے اور اس کی وجہ سے دو طرح کی لوگ جو ہیں اس سمجھ سماج میں جن کی لے لیے بٹ گئے پہلے تو جن کے پاس بہت دھنک سی سپلائی نہیں تھی ہمارا پورا نیوٹرینٹ سی انڈیو پلانٹ لے جا رہا ہے تو اس طرح کے لوگ لئے یا جو فرٹیلائزر نہیں ڈال پاتے تھے بہت زیادہ اپنے اس میں پیسے نہیں آ پاتے تھے تو ان کے لئے انڈیو پلانٹ بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا تھا کیونکہ پانی کا بھی خرچہ اتنا زیادہ اور ریٹرن میں اتنا زیادہ کچھ ملتا نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں انڈیو کا پورا پورا وہ لوگ ایسے میں آپ کو بتاؤں گا بھی وہ لوگ لے لیتے تھے ایز رینٹ اس کا کوئی وہ ایکس نہیں تھا دوسرے طرح لوگ تھے تھوڑے سے اور سمپن تھے تھوڑے سے اور پیسے والے تھے جو فارمر سی پیزنٹ ہی کہہ پیسے مل جا رہے جو فرٹلیزر ڈالنے لگاؤ سو لگاؤ جو لگنا ہو لگے ہمیں کیا فرق پڑتا سوائل سے اس طرح سے دو طرح لوگ تھے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا چمپارن ستی کیا ہے اس کا مطلب کیا اس کے لئے دیکھنے کے لئے سب بڑے 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 لارج اس ٹیٹس میں ڈیوائیڈ تھا اس ٹیٹس لینڈ میں ڈیوائیڈ تھا جو کہ انگلیش من کے دوارہ اون کیے جاتے تھے اس پر کام کرتا تھا انڈیان تین انڈ انڈ تین انڈ جو پیزن تھے چھوٹے چھوٹے وہ کام کرتے تھے تین انڈ کو اپنی کھیت دی تھی کہ اس میں کام کر لیکن اس ایگریمنٹ کو کہتا تھا جو بھی کام کر رہا ہے ایک تین انڈ بن کے کام کر رہا ہے کراہ دار بن کے کام کر رہا ہے اپنی زمین کا پندرہ پرسنٹ لینڈ میں ان کو انڈیو لگانے پڑے گی جو کامرشل کراپ تھی اور بچے جو مرضی وہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بچے 85% میں لیکن 15% میں یہ بات اگدم تیئے تھے کہ ان کو انڈیو ہی لگانا ہے اور اس کے بعد جو تھا اس کانٹریکٹ میں پورا پورا 15% ہے پورا پورا ان کو تھما دینا ہے جو تھما دینا ہے اس میں کچھ نہیں اور وہ ہی ان کے لئے رینٹ ہو جائے گا اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں پرابلم کیا تھی پرابلم ابھی تک کو کچھ نہیں لگ رہی کچھ لوگ سمجھ ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی جیسے چل چلنے دو باقی 85% ہمارا 15% ہم پرابلم کب شروع ہوئی پرابلم شروعی 1915 میں 1915 میں ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کیا ہوا جرمنی نے کیا کیا ایک سنثیٹک انڈیگو کا ڈیولپمنٹ کر لیا دیکھیں انڈیگو ہمیشہ بنتا تھا پہلے اور یعنی انڈیگو بنتا تھا پیر کرنا پڑتا ہے تو ان کمپیرزن میں دیکھا جائے تو جو کاسٹ آف سنثیٹک انڈیگو ڈیولپ جرمنی تھا وہ بہت کم تھا ایس کمپیر ٹو کاسٹ آف آ آرگینک انڈیگو ڈیولپ ایس پر اکارڈنگ ٹو ان کے ان کے یہ لوگ جو پلانٹ انڈیگو نکالتے تھے اس کے مقابل جرمنی کے دورے سنثیٹک انڈیگو جو بنایا گیا تھا اس کی کاسٹ بہت کم تھی اور سی دی بات ہے جس کم ہوگی اس کا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا اس وہی مارکٹ میں چھا جائے گا آرٹیفیشل ڈائی کی ڈیمانڈ جو بہت ہونے لگے اب انگلیش من کو نقصان ہونے لگے تو ان کے ساتھ سمجھ آئی تھی ان کے بات دماغ بہت تھا وہ جانتے تھی کس طرح سے نقصان کی بھرپائی کرنی ہے اور کس طرح سے انپر لوگوں کو بے وقوع بنانا ہے انہوں نے کیا کیا کہا کہ تم اپنے پیپر جو تھے وہ پیپر جس میں وہ کونٹریکٹ لکھا ہوا تھا تین کثیہ سسٹم ایگریمنٹ لکھا ہوا تھا ان کو مگایا کہا کہ دیکھو جن کو بھی سمجھ ہے اس پیپر کو میں آج ہی فال کے فیق دوں گا ایک شرط پہ کہ تم step آؤٹ کرو اس اور ایگریمنٹ سے اس کے بدلے میں ہم کو کمپسیشن پروائیٹ کرو کمپسیشن کے دور پہ وہ ان سے بہت سارا پیسے مانگ رہے تھے کہ ایک بار آپ پیسہ دے دیجئے اور پھر آپ ہمیشہ کے لئے سسٹم سے فری ہو جائیں گا اور ہنڈر پر سنٹ لینڈ آپ کی بہت سارے فارمر جن کو لگا چلو ون ٹائم پیمنٹ ہی دو یار کس طرح سے کیا کھو گیا انہوں نے یہ دے دیا یہ بات نہ جانتے ہوئے کہ اس لئے کیونکہ اس میں فارمر نہیں کر رہے تھے انہی کو کرنا تھا انگلیش من کو کیونکہ یہ لوگ لاؤس میں آرہے تھے اپنا آرگینک انڈیو بیچ کر اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی جو بہت زیادہ کمار رہے تھے انڈیو آرینجمنٹ سے تو لوئر کو ہیر کر لیے اور ان کے جواب میں جو لینڈ لٹس سے انہوں نے تھقس یعنی بدماشوں کو ہائر کر لیا تاکہ یہ لوگ جو لائر وغیر ہائر کر رہے ان کو مار کے ان کو صحیح کرا سکیں اور اس کے بعد کیا ہوا سنتھیک انڈیو کی بات جب پیزن کو پتا چلی تو وہ بھی گصہ آ گئے انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے اب ہم کو دیکھیں 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 most of the arable land in the champarin district was جیادہ تھا arable arable کا مطلب ہوتا ہے cultivable جو یا fertile land جہاں پہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے champarin district کے اندر was divided into large کی بڑے بڑے کیا دیکھتے ہیں بڑے بڑے کیا estates estates ہی ہوتے ہیں جمین کے ٹکڑے owned by english men اس کو کون کرتا تھا english men کرتے تھے britishers owned کرتے تھے worked by indian tenants ڈو اس میں کام کون کرتا تھا indian tenants لوگ کام کرتے تھے جو indian مزدور تھے وہ کرائیدار بن کے وہاں پہ کام کرتے تھے the chief commercial crop was indigo main commercial crop indigo کی the landlords compelled all teenagers to plant 328 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as land تو یہ اس میں بتایا گیا اس طرح سے landlord اس کہتے تھے تو وہ ہی بات ہے کوئی انتر نہیں ہے وہ ایک agreement ہی ہوا تھا کوئی میں غلط نہیں بول رہا لیکن چلی آپ اس کو ایسے لکھ دی رہے گا کیونکہ آپ کو answer لکھنا ہے تو یہ چیز لکھیں گے agreement کا نام لے نہیں سکتے مجبوری کے कارن کیونکہ آپ جو ہیں جب chapter میں لکھا ہوا سکتے سمجھ لیں آپ سمجھ لیجے گا چلی this was done by long term contact جو long term contact میں نے کو بتایا وہ long contact تھا جب landlord کو یہ پتہ چلا جرمانی سنتھٹک انڈیو انہوں نے کیا انہوں نے سبھی کے ایگریمنٹ جو تھے ان کو منگایا شیئر کرپر سے منگایا شیئر کرپر انہی پیزن کو بولا جا رہا ہے جو لوگ ان کے فارم پہ زمین پہ کام کرتے تھے ان کو ریلیس کیا جائے گا لیکن اس کے بدلے میں ان کو وہ کمپنسیشن پی کریں کچھ پیسہ پی کریں فرام دا فیفتین پرسنٹ فری ہو جائیں گے لیکن اس کے بدلے میں وہ ان کو کمپنسیشن پی کر دیں کسی کو پر نہیں نہیں ہوگی دیں شیئر کرپنگ اریجمنٹ ایرک سم دیکھ شیئر کرپنگ اریجمنٹ کیسی ایرک سم کا مطلب ہے ایرٹیٹنگ یا بہت جدہ ٹربل کرنے والی پیزنٹ کے لیے اس لیے اس کنٹرائٹ کو بہت سارے لوگوں نے بہت خوشی خوشی اور اچھا کے ساتھ کو سائن کر دیا دوز ہوئے ریسٹر دیکھ وہ لوگ جو چاپلوس تھے جنہوں کو پیسے اچھے مل رہے تھے انڈیگو فاربنگ سے انہوں نے ریسٹ کیا کہ نہیں نہیں ہم نہیں چھوڑ چاہتے ہیں سسٹم کو انگیج لوئر نے اپنے خلاف میں اپنے ساتھ بولنے کے لئے لوئر سنگیج کر لیے دا لینڈلوڈ ہائر تھکس اور ان سب کو صحیح کرنے کے لئے ان کا دماغ ٹکانے پہ لانے کے لئے لینڈلوڈ نے کس کو ہائر کر لیا تھکس کو تھگ ویانے کے بدماش لوگوں کو ہائر کر لیا جب تک چل رہا تھا تب تک ان تک ان ان کیوں لوٹ آئیں کیونکہ جو پرابلم تھی وہ ان کی نہیں تھی پیزنس کی پرابلم نہیں تھی پرابلم تھی ان کو خود بینیفٹ نہیں مل رہا تھا اس سسٹم سے اس لئے انہوں نے سٹیپ آؤٹ کیا نام لگا دیا پیزنس کا کہ آپ پیسہ دیجئے اور یہاں سے نکل جائیے چل ایڈ گاندھی سب سے پہلے گاندھی تھے لکھناو میں جیسے میں نے آپ بتایا اس کے بعد وہ آس پاس گئے ہوں وہاں سے وہ احمداباد احمداباد کے بعد سیدھے کولکتہ گئے جیسے جہاں سے اس نے راج کمار شکلہ تھا اس کو بلایا تھا کہ آپ مجھے کولکتہ سے لے جگا کے کولکتہ سے وہ گئے بہار جو پٹنا گئے بہار تو گئے ہی لیکن اس میں پٹنا گئے اکچولی میں ٹھیک ہے پٹنا کے بعد پٹنا سے مظفر پور چھوٹا سے بنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد مظفر پور سے چمپارن کی تر ہو گئے تو اتنا انہوں نے مومنٹ کیا اتنا اتنا یہاں یہ گاندھی جی چھوٹے وہ گئے چلیے یہ تو خیر ایسے ہی تھا میں نے آپ بتانے کو بتا دیا ایسی دھیان میں رکھنے کے لئے کہ ایک سیریز بنی رہتی دماغ میں تو یاد کرنے میں آسانی ہوتی چیز چھلیے بھائی تو پھر دیکھتے آگے گاندھی جی پہنچے سب سے پہلے فیکٹ پہ نظر ڈالی کیا کیا سچ بات تھی اس پہ نظر ڈالی پہ سب سے پہلے کیا کیا گاندھی جی نے بڑا امپورٹن کوششن بن جاتا لانگ آنسر پوچھا جاتا کئی بار پوچھ لیا جاتا کہ گاندھی جی نے کیا چمپارن پہنچ پہنچ سب سے پہلے سب سے برٹیس لینڈلوڈ ایسیشن برٹیس لینڈلوڈ ایسیشن جو سارے برٹیس لینڈلوڈ زمیدار جو تھے ان کی کوئی ایسیشن تھی ان کے سیکریٹری سے جا کر ملے ٹھیک ہے سیکریٹری نے بتایا کہ they could give no information کوئی information نہیں دی ایسی آدمی کو جو باہر سے آیا ہو جو اندر کا ہو گئی نہیں گھر یہ دیش کا ہو گئی نہیں اس لئے بولا کیونکہ وہ لندن میں رہے تھے ساو افریقہ میں رہے تھے اس لئے انہوں نے اس کو ایسا بولا تھا اور یہ چیز گاندھی نے جواب دیا کہ وہ کوئی آؤٹسائیڈر نہیں ہے گاندھی answered that he was no آؤٹسائیڈر ٹھیک ہے تو لیکن وہ نہیں مانے تو اگلے ایک گاندھی جی نے کیا next گاندھی called on the British official commissioner of the division in which the district lay ٹھیک ہے تو دیکھئے گاندھی جی نے called on میں آپ last time بھی بتایا تھا last lecture میں call on کا یاد ہو چاہیے تھا اگر آپ نے دیکھ نہیں دیکھ لیجئے کیونکہ اس کے بعد آپ کو یہ chapter سمجھ میں آئے نہیں یہاں سے call down کا مطلب ہے pay a visit to someone to gandhi جی کس پاس گئے British official commissioner of Tirhood division تیر division وہ وہی میں نے میک پر مارک کر رکھ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں چلی moment والا میپ ہے تو کوئی بات نہیں چلی ہم کو میپ ریال والا میپ پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو clear ہوگا اس کو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ چمپارن لکھا ہے دیکھائی دیا چلی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے اس میں نے آپ دکھا دیا اس کے بعد دیکھئے تیرہوڈ ڈیویزن جس تیرہوڈ ڈیویزن میں گئے اور وہاں کے بریٹس کے اوفیشل کمیشنر سے بات تکی ٹھیک ہے گاندھی ریپورٹ پروسیڈ بولی می اور جب انہوں نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو کیا کیا کمیشنر نے ان کو ڈرانے کی یا اپنی طاقت دکھا کر کے ان کو آگے دکھانے بولی کا مطلب ہوتا ہے to use strength اور power to hurt or frighten someone who are weaker than yourself ایسا ہوتا جس ہم دھونس جوان بھی دکھانے جیسے کہتے ہیں وہ بھی کہ سکتے ہیں اور فورٹ کا مطلب ہوتا ہے تو انہوں نے کیا ہوا آگے تو کمیشنر نے اس کو بولی کرنے لگا ان کو ڈرانے لگا اور کیا ایڈوائز کرنے لگا کہ تران ترہو ڈیویجن چھوڑ کر کے نکل جائے اس لائن میں اس گاندی جی نے ان کی بات نہیں مانی instead he proceeded to motihari the capital of چمپارن اور اس کی جگہ پہ باہر جانے کے بجائے اور اندر چلے گئے اور motihari چمپارن کی capital ہے وہاں پر جا کر کہ وہاں چلے گئے جا کے several lawyers accompanied بہت سارے lawyers نے ان کو company کیا company کیا یعنی ساتھ میں ان کے گئے at the railway station a vast multitude greeted ghandi اور railway station جب وہ پہنچے جب motihari کا railway station پہنچے فائنلی وہ vast multitude vast مطلب بہت بڑا اور multitude کا ملنگ ہوتا ہے ایک بہت بڑا crowd greeted ghandi ghandi جی پہلے تو agree نہیں کر رہے تھے اس کے ساتھ جانے کے لئے لیکن اب یہ پوری طرح سے agree کر چکے تھے اب پوری طرح سے یہ تیار ہو چکے تھے کہ نئی اب ہم اس کا case لڑیں گے تو کیا کیا انہوں نے موتihari گئے جو کہ چمپارن کی capital ہے وہاں مل ٹریٹیڈ ایک ریپورٹ آئی کہ ایک پیزن کسان مل ٹریٹیڈ مطلب غلط طرح ٹریٹ کیا گیا اس کو مارا گیا ہو یا ڈرائے گیا ہو جو کچھ بات ہو ہی ہو ایک نئیر بائی ویل جو تھے وہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہے اس کو پتا چلی گاندھی ہوا ہے the next morning he started out on the back of elephant اور اگلی ہی صبح وہ start out started out کا مطلب شروع ہو گئے اس صرف چلنے کے لئے on the back of elephant 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 ایک ہاتھی کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے وہ چلنے لگے he had not proceeded far اور وہ ابھی تک بہت دور پولیس سپر انٹینڈنٹ پولیس کا ایسائی جو ہوتے ہیں اس کا میسینجر میسینجر اوور ٹوک ہیم اور آرڈر ٹو ریٹرن ایک پولیس ایسائی کا میسینجر آیا ان کو آگے سے روکا اور ان کو آرڈر کہا آرڈر دیتے ہو کہا کہ آپ ترنت ہی ریٹرن ہو جائیے ٹو ٹاؤن ٹاؤن میں اپنی کیریج میں بیٹھا کر اس کو لے جانا چاہتا تھا چھوٹی سی بگی چلتی تھی اس کو کیریج بولتے تھے ٹھیک پولیس پغیر کے پاس ہوتی ہے پولیس کو اچھے سے ادھائی دی جاتی ہیں تو اپنی کیریج میں بیٹھا کہ کہ چلیے اور میں آپ کو ترنت وہاں پہنچا دوں گا ٹاؤن پہ پہنچا دوں گا اور ایسا میسج آیا پولیس کے سپر انٹینڈن کی طرف سے کہ آپ آگے نہ جائیے گاندھی کمپلائیڈ اور گاندھی نے ترنت یہ بات مان لی بینہ کسی آرگیمنٹ بینہ کسی بات کی کمپلائیڈ کا مطلب to obey the order the messenger drove گاندھی home where he served him with an official notice to quit چمپارن immediately تو جو messenger تھا messenger یعنی آپ جانتے ہیں پولیس کے سائی کا messenger تھا وہ انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے گاندھی جی کو کہاں گھر drop کیا اور ان کو serve کیا ہاتھ میں دیا ایک official notice این SI کے طرف سے notice آئی ہوگی تو quit چمپارن immediately چمپارن ترنت ہی چھوڑ دینے کا official notice گاندھی signed a receipt for the notice and wrote it that he would disobey the order اور گاندھی جی نے receipt signed کے receipt ہوتا ہے اس کا یہ receipt pronunciation آپ لوگ غلط کرتے ہوں گے آپ کو نہیں آتا ہو گت نا سمجھ لیجے receipt یہ ہوگی تو ہوتا receipt کا pronunciation میں چلیے گاندھی جی نے کیا کیا ایک receipt signed کی یہ notice آگیا تھے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے گاندھی جی نے کیا کیا receipt لیا اس پہ یہ چیز لکھی signed receipt for notice and wrote on it اور اس پہ یہ لکھا کہ he disobeyed order تو اس نے کیا کیا کی جیسا وہ جو تھا ان کو receipt جیسے ملی اس طرح سے کاغذ میں اس نے لکھا اپنا sign کر کے یہ بھیج دیا کہ وہ order کو نہیں مانیں اور disobey کریں inconsequence اس کے پرباب میں اس کے effect میں گاندھی کو کیا ملے summons سمن کیا ہوتا ہے ابھی تو سمجھتے ہوں گے میں کھا سمن لیکن اسے نہیں بھی سمجھتے ہیں تو order ہوتا ہے کہ court of law میں آنے کے لئے تو اسے ہم کہتے ہیں سمن to appear in court next اپ in court court میں appear ہونے کے لئے ٹھیک ہی اگلے دن سمن آتے رہے لیکن گاندھی جی اجازہ نہیں مانے ایک دن جو ہے اور ایک دن جو ہے وہ ان دن آتے رہے ٹھیک ہے اس دن بہت سارے summons جو ہیں ان کے پاس آتے رہے all night گاندھی remain awake اور پوری رات گاندھی جی جو تھے وہ awake رہے یعنی کہ سو نہیں پائے پوری راج اور جگہ ہی رہے he telegraphed راجین در پساد to come from بہار from بہار with influential دیکھیں جن کے گھر کے بہار سوئے تھے جن کے گھر کے بعد زمین پہ سوئے تھے انہی کو telegraph کر کے بلا لے رہے ہیں بہار سے آئیے اپنے influential friends کو لے کر کے ایسا اس لئے کہ مان لیجئے اس دن اوٹ پٹان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ crowd وغیرہ ڈیسٹراب ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی ہینڈل کرنے کے لئے چیزیں کچھ ایسی مر جاتی ہیں تو ہینڈل کرنے میں جو کہ آپ جانتے ہیں احمدہ باد میں تھا وہ پہ انسٹرکشن سینڈ کر دی کہ کیا کیا کر نا ہے اتنے دن اگر میں آپ کو انسٹرکشن نہ پوسٹ کر دی اب وہ جب بھی جب بھی جائے چل صبح صبح جب دیکھا گاندھی جن تو وہ بھی اچمبت رہ گئے کیا ہوا تھا جو موتی ہاری کا شہر تھا وہ پورا بلاک تھا بلاک کی وہ لگیا ہے لیکن کڑی دھوپ میں اس کی ویسے ان کا رنگ شریر کا وہ دار کمپلیکشن میں آجاتا ہے تو موتی ہاری کا اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ پورا پیزنٹ سمہو تھا بہت بڑی بھی بھی آئی تھی ہزاروں میں اس کی ویسے پورا موتی ہاری کالا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور they did not know گاندھی record in south african وہ تو لیکن وہ تو یہ تک نہیں جانتے تھے کہ گاندھی جی نے کتنے بڑے بڑے کام south african میں کیے ہیں لیکن they had merely heard that a mahat who wanted to help them was in مدد کرنا چاہتا ہے اور اب اسی چکر میں مدد کرنے چکر میں وہ trouble میں آگئے ہیں وہ دکھت میں آگئے ہیں authorities کے چکر میں اثورٹیز نے ان کو کچھ پریشانی میں ڈال دیا ہے their spontaneous demonstration in thousands around the court house was the beginning of their liberation from the fear of British جو چیز چاہتے گاندھی جی کہ ان سے نکلے وہ چیز پہلی بار ہو رہی تھی ان کا spontaneous مطلب اپنے آپ ایک ساتھ ہو جانا demonstration demonstration یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم in thousands thousands کی سنکھیا میں چھوٹی موٹے سنکھیا نہیں ہزاروں کی سنکھیا میں around the court house court 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 لیبریشن یعنی آزادی کی from the fear of British ان کے ساتھ جو ڈر بیٹھا ہوا تھا اس کی آزادی کا یہ پہلا قدم تھا ٹھیک ہے یہ چیز بتانے چاہ رہے ہیں اس لائن میں the official felt powerless without گاندھی corporation اور officials جو تھے وہ کمزور فیل کرنے لگے اپنے آپ گاندھی لیڈر کو اتنے بندی بنا کے رکھا ہے چلی نیکس لائن دیکھتے ہیں لیکن گاندھی جی جو تھے بہت اچھے تھے بہت نیک دل تھے اور انہوں نے کیا کرنے کرنے میں مدد کی پورا سپورٹ کیا ٹھیک ہے اور اتنا کچھ سمان بھیجا انہوں نے کیا لیکن ان دوست سمان کی بات کر رہے تھے ان کو دیکھیں گاندھی جی جو کہ رہے تھے وہ ایک پروف دے رہے تھے وہ دے رہے تک پکا پکا پروف دے رہے تھے کس چیز کا اپنی میٹ کا مطلب شکتی کا طاقت کا ٹھیک ہے اور ہی در کا مطلب یا ابھی تک جو کہ کہنے کا مطلب اس لائن میں آپ کو بتاؤ کہ سمجھ سمجھ اس لائن کو ان کو ان کو دے رہے تھے بہت پکا پکا سبوت ان کے سامنے رکھ رہے تھے ان کی طاقت تھی ان کی طاقت برٹیش کی طاقت تھی ابھی تک جو کہ در ریڈٹ تھی ان سے ڈری جاتی تھی نام ان کے لوگ کاپتے تھے ان کوشن جس کے پارے میں کوئی کوشن نہیں کیا جاتا تک کیوں ہو رہا ہے could be challenge by indians اس کو indians challenge کر سکتے تھے یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے چلیے اگلا آگے دیکھتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا بتا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ اپنے ورڈ دیکھا تھا telegraph یہ اس طرح کا machine ہوتی ہے telegram machine machine ہوتی ہے telegraph دوسرے طرح کی machine ہوتی ہے یہ telegraph یہاں پہ keyboard جیسی keys بنی ہوئی ہیں اس سے لکھا جاتا تھا چلیے next ہم بڑھتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر کے the government was baffled اور government کیا ہوئی baffled ہو گئی دم confused ہو گئی prosecutor یہاں پہ مطلب ہے وہ آدمی جو سامنے سے کیس لڑھ رہا تھا جو کی ان زمین داروں کا اور انگلیش من کا بڑے انگلیش من کا کیس لگ رہا تھا اسے یہاں پہ پہ ریکویسٹ ریکویسٹ کری ان سے جج سے جج جج to پوستپون دا ٹرائل اس ٹرائل کو آگے بڑھا دینے کے لیے اس نے ریکویسٹ کی سیدھی بات ہے ایسے ڈیڈ لگ سیچویشن میں کیا ہوگا اپنے سپیریرز اپنے اوپر لوگوں سے بات کرنے کا انہوں سوچا بات کرتے گاندھی گاندھی پروٹیسٹ اگینز دا ڈیلے اور گاندھی نے کیا کیا اس ڈیلے جو ڈیلے ہو رہا تھا بار بار کہا جا تھا کہ پوستپون کر دیجئے اس کے خلاف بولا کہ ڈیلے نہیں کریے جو بھی کرنا ہے جلدی کریے اپنے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ٹھیک اس بات کو سٹیٹ کر دینا کہ میں گلٹی ہوں اور اس کے پاس کیا پراب تھے جو کوٹ پر انہوں نے صفائی دی اپنی کہ وہ کانفلکٹ آف ڈیوٹیز میں پس گئے تھے کانفلکٹ آف ڈیوٹیز پہلے سمجھ کانفلکٹ آف ڈیوٹیز کا مطلب ہے یہ تب کر رہے ہوں تو ایک تیسے دونوں ہی کام نہیں کر پاتا ہے وہ کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو ایک کام نہیں ہوتا اس کا الٹا ہو جاتا ہے آگے دیکھیں on the one hand not to set a bad example as law breaker on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come دیکھیں ایک ہاتھ میں تھا اس کے لیے ایک غلط example نہ set کر law کو follow کر کے law breaker بن کے غلط example نہ follow کر اور on the other hand to render services دینا جو humanitarian humanitarian مطلب لوگوں کے دکھ درد کو کم کرنے والی اور national service پروائیڈ کر جس کے لیے وہ آئے تھے جس اگر وہ law کو توڑتے ہیں اگر law کو نہیں توڑیں گے تو وہ humanitarian service نہیں کر پائیں گے جس کے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے چنا humanitarian service چنا اور دیکھیں آگے انہوں نے نے بولا کہ he disregarded the order of leave یہ یہاں سے باہر نکل جانے کا یا چھوڑ دینے کا جو order ان کا آیا تھا اس نے اس کو disregard کیا اس کا قرآن کیا تھا دیکھیں not for want of respect for lawful authority but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience تو دیکھیں اس line بہت important line ہے بہت دھیان سے سمجھ اس کو پہلے جو ہے پہلے اس نے بولا پہلے بولا انہوں نے رہا تھا کہ لوگ مجھے بہت رسپیکٹ دینے لگیں lawful authority lawful authority کا مطلب ایک ایسی authority جس کا اپنا الگ law ہے جس پہ نہیں لگتے ہیں اور میں آپ کے laws نہیں مانوں گا میں مانوں گا ہی نہیں جس سے کیا ہوگا کہ لوگ میرے ایک الگ law ہے اور میں ان کے نظر میں ایک hero بن جاؤں گا جس سے آپ کلاس میں تیچر کی بات نہیں سمجھتے ہیں اور آپ لگتا ہے کہ آپ بہت hero بن رہے ہیں آپ lawful authority بنانا چاہتے ہیں ہم بہت الگ ہم teacher کی بات ہی نہیں مانتے ہمارے اپنے الگ بن جاؤں ٹھیک ہیں ان کے من میں میں رسپیکٹ پا جاؤں لیکن میں ایسا کیا 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 چیز مانی میں مانا ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو ایک ہمارے زندگی سے بھی اوپر جو ایک law ہے ایک کنشائنس کی جو وائس ہے جو ہمارے سول بولتی ہے جو جس کو نکار وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی penalti do ہے وہ آپ دی جی کی میں نے آپ کی لاؤکہ تو الگن کیا ہی کیا ہے چلیے he asked for penalty do اس نے کہا میری کیا penalty ہے آپ مجھے بتا دیجئے next the magistrate announced that he would pronounce to announce publicly sentence after two hour long two دو گھنٹے کا یہ لنچ break لیں گے اس کے بعد اپنے sentence سنائیں گے جو کھو بھی gandhi جی کو لگے گا and asked gandhi to furnish a bail for those 120 minutes اور 120 minutes کے لئے بیل کے پیسے بھر دیجئے اور اس کے بعد 2 گھنٹے بعد ہم سے ملیے gandhi refused پیسے دینے نہیں آیا ہوں گاندھی جی نے refuse کر لیا کہ پیسے میں نہیں دوں گا گاندھی جی ریفیوز کیا تو judge released him without bail تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم ہم دیکھتے ہیں دو گھنٹے بعد آجانا بس یہ سننے کیا ہوا ہے آگے آگے دیکھتے ہیں when ریکنوین ریکنوین کا مطلب سننے سمجھنے سے پہلا کو کنوین کا مطلب سمجھنا پڑے گا کنوین کا مطلب ہوتا ہے come together for a meeting ایک ساتھ آجانا meeting کے لئے ریکنوین مطلب پھر سے آجانا یہاں پہ کیا ہوا ہے ایک بار meeting ہو چکی تھی دوسری بار meeting شروع ہو رہے تو ریکنوین اسے کہا جا رہا ہے کئی دنوں تک جج نے کہا کہ اس میں جج میں نہیں دے پائے گا کئی دنوں تک میل وائز ہی allowed گاندھی to remain at liberty اور اس ٹائم پہ انہوں نے کہا گاندھی تم liberty میں رہو تم free رہو تم میں کوئی تینشن مولانا مزرل حق اور دیکھئے انہوں نے کیا کیا تھا ٹیلیگراف ٹیلیگرام بھیج دیا تھا اس کو وائر کر دیا تھا اس کو راجیندر پرسات کو گاندھی جی نے کہ آپ ترنت جلدی سے لے کر آجائیے کچھ لوگوں کو ٹھیک ہے ٹیلیگراف کر دیا تھا کچھ لوگوں کو لے کر آجائیے کچھ پرومیننٹ ویڈ گاندھی اور وہ گاندھی سے بات کی کنفرٹ کا مطلب ہے کہ ڈسکشن کیے یا کچھ اپنے اوپینیس جو ہے ایکسچینج کیے ٹھیک ہے وارڈ ووڈ دے ڈو اف ہی واس سنٹینس تو پریزن اور ان کے آتے ہی جب بات کر رہتے تو گاندھی جی نے ان سے کچھ پوچھا کہ مان لو کہ دو دن بعد مجھے کچھ کچھ سیوریل ڈیز بات دو دن بات نہیں سیوریل ڈیز بات مجھے کچھ سٹیٹمنٹ سنائی جانے والی ہے مان لو مجھے جیل ہو گئے تو تم لوگ کیا کر ہوگے وارڈ ووڈ دو اف ہی سینٹینس ٹو پریزن کیوں بھائی سینٹین لائی نے کہا دی ہی ہی آئے ہیں بس کہ وہ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر وہ جیل جاتے ہیں اگر وہ جیل جاتے تو کوئی بھی نہیں ہوگا جسے ہم سجیسٹ کریں ہلپ کریں اور سیری سی بات وہ پھر گھر چلی جائیں گے تو ایسا جو سینئر لائی تھے وہاں کے انہوں نے ایسا جواب دیا کہ اگر وہ نوبری بھی تو وہ خون اور اس انجسٹس کا کیا اس بے معنی انجسٹس کو کہہ سکتے ہیں انیائے کہہ سکتے ہیں انجسٹس کا مطلب اس اس انیائے کا کیا جو شیئر کروپر کے ساتھ ہو رہا ہے گاندھی نے یہ بات demand کر ان سے پوچھی کیا کریں گے بتائیے اس کا کیا ہوگا the lawyers withdrew to consult اور lawyers پھر ہٹ گئے کچھ دیر کے لئے آپس میں کچھ consult کرنے کے لئے راجیند پرساد has recorded the upshot of بات چیت میں جو کچھ بھی ڈسکشن ہوا ہوگا اس میں جو کچھ بھی اس کا result نکلا اور اس کے بعد انہوں نے کیا بولا راجیند پرساد میں they thought amongst themselves انہوں نے اپنے بیچ میں یہ تیہ کیا ہے یہ سوچا ہے گاندھی was totally a stranger آپ تو ایک stranger ہیں آپ تو ان لوگ پیزنٹ کے لئے ان گریب لوگوں کے لئے کیول if they on the other hand being not only the residents of adjoining district اور وہ دوسری ہاتھ پر دوسرے case میں جو کیول کیول اور کیول ایک ریسیڈنٹ نہیں ہیں جو دوسرے ڈسٹک میں رہ رہے ہیں but also those who claim to have served these presents but also شکلہ جائے کرتے تھے should go home اگر ہم گھر چلے جائیں گے it would be a shameful desertion اور یہ بہت shameful desertion کا مطلب پلائین ہوگا shameful یعنی بہت شرم ناک پلائین ہوگا یہ ہم لوگ کا تو ایسا ہم سیری سے بات نہیں کریں گے آگے دیکھتے ہیں they accordingly went جیل اور کہے کہ ہم آپ کے ساتھ پوری طرح سے ڈیڈی ڈی 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 اور گاندھی جی نے کیا بولا کہ اب تو یہ جیت لی گئی ہے اس کا قارن کیوں ہے دیکھئے گاندھی جی بلیو کرتے تھی یونیٹی میں اکتہ کی شکری میں بلیو کرتے تھے وہ اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک لائیر نہیں لڑ رہا ہے پانچ دس لائیر ہو اکتہ ہو گئی ہمارے اندر شکری ہمارے اندر کوئی چانس ہی نہیں ہے بلیٹ شرس ہم کو ہرا سکیں اور ہم کو جیت سامنے رکھ دیا اور کس آرڈر میں جو ہے وہ کو ٹرس جائیں گے ایک طرح سے کہ اپنی ڈیوٹی کر لیں کہ جو کوئی پہلے کو ٹرس میں چلا جائے گا وہ اور کام کریں گے پیزن کہیں گے سب ان کو دلاسہ دیں گے ٹھیک ہے یہ سب کام انہوں نے بتایا اور گروپس بنا لیے کہ کس طرح سے ہم لوگ ایریسٹ ہوں گے اگر ہم کو کوئی ایریسٹ کرنے آتا ہے کچھ دن بعد جیسے ان کو پتا تھا کہ ان کو سنایا جانا ہے فیصلہ گاندھی کو ملا ایک ریٹن کمیونکیشن تار جیسے کہتے ہیں مجس 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 مل دیکھ اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے پہلا کی بھی ہو سکتا ہے کہ مجس نے بات کی ہو سکتا دوسرا کارن یہ بھی سکتا ہے کہ وائس روئی کے پاس پہنچ گئی تھی گاندھی جی میں نے آپ کو بتایا تو بہت انفلینشل آدمی تھے کیونکہ وہ لندن سے اتنی بڑی پڑھائی کر کے آئے ہوئے تھے وہ بہت بڑے لائر تھے نیشنل لائر ہو چکے تھے وہ اس وقت کے اور یہ کارن ہے کہ اس کو ارس کریے اس کے بعد دیکھیں civil disobedience جو ہے اس کی جیت ہوئی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سامنے والے کو جھکنا پڑھا اور گاندھی چی کو فری کر دیا انہوں نے اور civil disobedience جی دیا تھا گاندھی and the lawyers now proceeded to conduct a far flung inquiry into the grievances of the farmers اور اب جو ہے گاندھی اور ان کے ساتھ جو lawyers تھے انہوں نے آگے بڑھے اور کیا کر آگے انہوں نے far flung فار flung یعنی دور دور تک فیلی ہوئی wide spread inquiry جو ہے انہوں start کر دی into the grievances grievances یعنی جو کچھ بھی دکھ تھے farmers کے ان کے بارے میں depositions بہنے ہوتا ہے ایک formal statement جو کسی سے لیا جاتا ہے by about 10,000 peasants 10,000 peasants سے deposition لیے گئے اور لکھے گئے کچھ بولتے تھے جو کچھ بھی اس کو لکھ لیا گیا اور کچھ ادھر ایویڈنس کی بیسیس پر بھی نوٹ بنائے گئے کسی کو مارا گیا ہے تو اس کے شریف داغ وغیرہ ہوں گے ان کو دیکھ کر کے ایویڈنس بنائے گئے یہ سب چیز ہوئی documents were collected اور سارے documents کو ایک ساتھ collect کیا گیا the whole area with the activity of investigators پورا area dropped dropped یعنی مانے کے بھر گیا پوری طرح سے دھڑک رہا تھا اس وقت with the activity of investigators investigators کے کام کے دوارہ and vehement protest vehement مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ strong protest of landlord کی پتا اتنی بڑی inquiry بیٹھی ہے تو definite سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر بڑ ہو جائے گا in june june میں ghandi was summoned by sir edward gate اور june میں کیا ہوا ghandi کو سمن کیا گیا sir edward gate نے sir edward gate کون تھے the left net governor جنہوں نے اس کو آزاد کر جن کے order پہ کیس کو ڈراؤ کر نے کی بات ہو تھی انہوں نے اس کو بلایا گhandi جی کو بلایا اور before he went he met اس سے پہلے کہ جاتے وہ ملے کس سے leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return اور leading associates سے جو بڑے بڑے لوگ تھے associates کا مطلب جو جسے راجین پرساد وغیرہ ان سے ملے اور اس کے بعد پورا ایک ڈھنگ سے ڈیٹیل پلان بنایا کہ اگر مان لو وہ نہیں آتے ہیں یا ان کو جیل میں پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے تو وہ کس طرح سے آگے کا پرسید کریں بہت زیادہ لمبے اور ڈیٹیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل انٹر ویوز ہوئے وید دا لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ چار پروٹیکٹر انٹر ویوز ہوئے ایز ریزلٹ اپوائنٹ این افیشل کمیشن آف انکوائر انٹو 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 شیئر سیچویشن ان کے ریزلٹ نے ان کی بات چیت کی وجہ سے کیا ہوا ایک افیشل کمیشن بیٹھ آئی گئی جو انکوائری جس کو انکوائری کرنی تھی انڈیو شیئر کروپر جو تھے ان کی سیچویشن کے بارے میں جو بہت خراب تھی میں نے آپ پہلے بھی بتایا چکے ہیں کمیشن اکیلے ریپریزنٹیٹیو پوری پیزن کمیونیٹی کی طرف سے چلیے گاندھی ریمین چمپارن پور انیشل انٹرپٹی پیریڈ آف سیون منز گاندھی کیا ہوا پہلے سب سے پہلے چمپارن میں جب رائے تو انیشل انٹرپٹی سات مہینے لگاتار وہیں پہ رہے گاندھی جی آئے تو وہ بہت سارے شورٹ وزیٹ دیا کرتے تھے دا وزیٹ 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 انٹرپٹی آف انٹریٹی پیزن جو وزیٹ تھی وہ کیزوی لی گئیں بہت نورمال آئی گئیں اور کس کے بیس پہ انٹریٹی کا مطلب ہوتا ہے ریکویسٹ تو انٹریٹی آف انٹریٹ آنے کے انٹریٹ کا میننگ ہوتا ہے انٹریٹ پیزن پر وہ کبھی آ جائے کرتے تھے ان دا ایکسپیکٹیشن اس ایکسپیکٹیشن میں کچھ دن کچھ دن لازت ہوگی کچھ دن کے لئے آئے ہوں گے لیکن اکھوپائیڈ آرموست تھا ایئر آف گاندھی لائف لیکن کئی بار ایسا ہم اس کے آگے دیکھیں گے کہ وہ جو آفیشل کمیشن بیٹھی اس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے ری فارم آئے چلیئے آج کے لیکچر کا ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے لائک کر کے ضرور جائیے گا تکیو